اور وہ انہوں نے کال کرنا ہے تو مجبوری میری مجبوری ہے میں کوئی گھر سونے نہیں جا رہا پاکستان کی نمائنگی کرنے جا رہا ہوں پیس انڈسٹینڈ there are people there are people here who will take notes and we will انڈسٹینڈ اور جو آپ کی آرہا ہوگی i will benefit from that please انڈسٹینڈہ thank you sir thank you جیب آپ کیا کہہ رہے ہیں جناب راہ صاحب جناب شیئرمن میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہ رہا تھا کہ ایک طریقہ کہا رہا ہے ایوان میں کہ جب آپ policy statement کے لیے کسی منسٹر کو یا پرائیم منسٹر آ کر policy statement دیتا ہے تو وہ بڑی compact بڑی مختصر جامع پر یہ دھائی گھنٹے تقریر نہیں ہو سکتی اس کی اوپر آپ نے اپنی وہ policy statement دینا ہے اس policy statement پھر ہم نے تقریر کرنی ہم نے آپ کو بتانا ہے کہ آپ کی policy ٹھیک ہے یہ غلط ہے یا ہم کیا چاہتے ہیں ہماری کیا اس میں input ہے لیکن یہ تو آج عجیب بات ہو گئی ہے کہ پہلے خاجہ صاحب نے تقریر کی اس کے بعد میں چاہتا تھا کہ آپ مجھے time دے اتنا important issue ہے آپ کے بارڈر کے اوپر آپ کے ہمسائے کے اوپر ایک آگ لگی ہوئی ہے آپ کے ملک میں لوگوں کے جذبات جو ہیں وہ کہاں پہنچے ہوئے اور آپ ڈانٹ کر چلے گئے ساری opposition کو کہ آپ irresponsible ہیں آپ کو پتہ ہی نہیں ہو رکھا رہا ہے اور آپ کو خامقہ نکتہ چھینے کی بات ہے ہم تو آپ سے یہ پتہ کرنا چاہ رہے تھے کہ بھئی یہ region جو ہے جس پہلے ہی میں سمجھتا ہوں کہ جو حالات ہیں وہ آپ کے سامنے پہلے intervention ہوئی United States کی طرف سے ہوئی افغانستان میں تو ہم کے سال میں پہنچے اب ایک دوسری side پر دوسرے ہمسائیگی میں آپ وہی کچھ ہونے جا رہے ہیں یا اس کا ہمیں اندیشہ ہے ہمیں فکر لاحق ہے اس کی اور آپ وزیر خارجہ نے کتنے غیر ذمہ دارانہ قسم کی سٹیٹمنٹ جاری کی مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ سٹیٹمنٹ تھی کیا مجھے یہ بھی نہیں ان کی پوری تقریر سننے کے بعد پوری طرح ہماتا انگوش ہو کر سننے کے بعد ہماری فارم منسٹر یہاں بیٹھی ہوئے ان کو میں نے کہا آپ بتائیں کہ کیا کہہ رہے ہیں یہ ہمیں کچھ پتہ نہیں چلا کہ فارم منسٹر کیا کہہ کر گئے ہیں ڈیٹھ گھنٹہ وہ تقریر گھر کے چلا گیا ہے کوئی ادھر کی کوئی ادھر کی اور وہ اس کے بعد یہ طریقہ تو جناب چیئرمن یہ جناب چیئرمن یہ طریقہ تو ایوان کی میں سمجھتا ہوں کہ بیس تھی کہ مترادف بلکہ انہوں نے بھئی آپوزیشن بیٹھی ہوئی ہے یہ آدھے سے زیادہ پاکستان بیٹھا ہوا ہے آپ ان کے جذبات سے کیسے کھیل سکتے ہیں آپ کی آقلیں کلیں صرف کونسی ریزیسٹنس کی بات آپ کرتے ہیں کیا آپ نے آج تک آپ نے ہمیں بتانا تھا میں نے فارم منیسٹر سے پوچھنا تھا کہ سیکٹری پومپیو نے آپ سے کیا بات کی ہے آپ وزیر خارج ہے نا وہ بھی وزیر خارج ہے تو آپ ہم سے یہ پوچھنا کوئی جرم ہے اور جب آپ تقریر کریں تو آپ چاہتے ہیں کہ سب آپ کی باتیں سنیں خائے وہ ریلیمنٹ ہوں یا نہ ہوں اور جب آپ کو جواب دینے کی باری آئے آپ ہاؤس چھوڑ کر چلے جائیں یہ بہت غیر ذمہ داری کی بات ہے جناب سپیکر جناب چیرمن اس پر مجھے سخت اعتراض ہے اور ہم اس پر اعتجاج کرتے ہیں یہ کوئی طریقہ نہیں ہے پارلیمانی اور انہوں نے بالکل ہمیں بات نہیں کرنے دی اس بات پر میں اعتجاج کرتے ہیں جی جی ریانس پیرزاد صاحب آپ کچھ کہنا چاہیں گے جی سب جناب سپیکر ہم متفق ہیں پیپرز پارٹی کی لیڈرشپ سے اور صرف مسئلہ اتنا تھا کہ فورن آفیس اور پیمرہ نے لوگوں کے جذبات جو مجروع ہوئے ہم نے تو لوگوں کی نمائندگی کرنی ہے کہ تھرو اوٹ کہا جا رہا ہے قاسم سلمانی کو ہلاک کر دیا گیا موت کے گھاٹ اتار دیا گیا وہ آپ کا ایکسیڈنٹ میں مر جائے تو شہید ہو جاتا ہے یہی پہ آپ دے دیتے ہیں تو اتنے سے بات بتانے کے لیے وہ پوری اپوزیشن کو گالیاں دے کے پالیسی سٹیٹمنٹ ایک محبت کا سٹیٹمنٹ ہوتا ہے اور کنفیڈنس میں لینا ہوتا ہے اپوزیشن کو عوام کو اور گلی میں رہنے والے انسانوں کو وہ آکے یہاں پہ پتہ نہیں اب لوگوں کیا محاطر کے ساتھ ان کیا باتیں ہوئی ہیں کیوں لوگوں کو تو یہ ہے کہ یہ گئے کیوں نہیں تو بڑا سمپل ایک سٹیٹمنٹ دینا چاہیے تھا اور وہ یہاں پہ دھمکانے لگ گئے تو جس انداز فورن منیسٹر صاحب کوئی عزیب نہیں دیتا کہ وہ میمبرز کو اس طرح سے دھمکائیں اور بیٹھے ہوئے کہ جی میں آپ کے پاس آ جاؤں گا میں نے مانگا تھا ان سے ٹائم کے میرے پاس ہو یہ غلط بات ہے اور اگر اس طرح فورن منیسٹر جیسا عوضہ اور فورن آفیس اور پیمرہ آپ نے روکا ہوئے ٹیلیویین پوری خبروں کو کہ وہ ہلاک ہو گئے وہ یہ ہو گئے ایک قوم کا بہت بڑا مجاہد ایک جنرل اور کم از کم وہ ایس پی آر ہی بیان دے دیتی کہ وہ شہید ہوئے ہیں تو وہ بھی نہیں تو پھر ہم کیا سمجھیں کہ آپ کیا آپ کی پالیسی کیا ہے مجھے تو کوئی سمجھ نہیں ہے باقی انہوں نے ٹھیک ہے میں بھی باک اوٹ کرتا ہوں ان کے ساتھ امر صاحب اپوزیشن کے فاضل میمبر جو کہہ رہے ہیں میں سمجھتا ہوں یہ بات ٹھیک نہیں ہے فورن منیسٹر صاحب نے بڑی کمپلیٹ بڑی کمپریہنسیف اپنی پالیسی سٹیٹمنٹ دی ہے اور اس میں انہوں نے تمام پہلوموں کا ذکر کیا ہے جو اس وقت ریجن کے اندر جو کچھ ہونے جا رہا ہے اور پاکستان گورنمنٹ کا جو انہوں نے محقف ہے وہ پوری طرح بیان کیا ہے اور خواجہ حاصف صاحب کی بات بھی بڑی تفصیل سے سنی ہے انہوں نے بھی کوئی بیس پچیس منٹ کی بات کیا ہے تو وہ بتا گئے کہ میری ایک آلریڈی کمٹمنٹ ہے کچھ فورن منیسٹر کے ساتھ ان کی آلریڈی شیڈیول میں کالز تھیں جو کہ وہ اس ساری سیچویشن میں وہ وہی کچھ کر رہے ہیں کہ ایک فورن منیسٹر کو پاکستان کی نمہندگی کے لیے کرنا چاہیے تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ اپوزیشن نے کس طرح سے واک آؤٹ کیا ہے ہمیشہ ہم نے ان کو سنایا ہمیشہ ان کو فلور دیئے ہیں اور ان کی بات کو ہمیشہ ہم نے ویلیو کیا ہے تو ایڈونٹ نو کہ وہ کس بات سے نراض ہو گئے اور کوئی فورن منیسٹر نے آن ائر چل رہا ہے پورے ہاؤس نے سنا کوئی اپوزیشن کو دھمکانے کی بات نہیں کی کوئی دھمکی دینے کی بات نہیں کی تو میں سمجھتا ہوں یہ غلط بات ہے شکریہ جی The house is adjourned to meet again on Tuesday the 7th January 2028